بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں میں غلام جلانی کھٹانا آج کے جو میرا لیسن ہے وہ ہے سائنس کناہ سے پسٹ ٹاپک ہے پارٹ سادھے پلانٹ پیارے بچوں پلانٹ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پودو کو انگلی شروع پلانٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پلانٹ پی ایل اے این ٹی پی ایل اے این ٹی پلانٹ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پلانٹ کے کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں میرے بچوں چھوٹے چھوٹے پودو ہوتے ہیں انگلیش میں پلانٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پلانٹ کہتے ہیں اور جو بہت بڑے درکھات ہوتے ہیں ان کو ٹری کہتے ہیں میرے بچوں جو حصہ پلانٹ کا جو حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے پلانٹ کا وہ حصہ جو زمین کے اندر ہوتا ہے مٹی کے اندر ہوتا ہے ان کو روٹس کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں روٹس روٹس کا کیا کام ہے پودے کو زمین کے اندر پکڑ کا رکھنا جانے کہ پودے کو گرنے نہیں دینا اگر اس پودے کو اس پلانٹ کو زمین میں سے اکھاڑ دیا جائیں گے دیا جائے گا پھر اس کو اسی طرح زمین کے اوپر کھڑا کریں گے تو یہ گر جائے گے تو یہ پلانٹ یہ روٹس کا کام ہے پودے کو زمین کے اوپر پکڑ کر رکھنا اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں روٹس روٹس یعنی جڑے ان کا کیا کام ہے پودے کو پکڑ کر رکھنا اور زمین کے اندر سے پودے کو خوراک پہچانا جس میں پودہ ہرا برا رہے تو یہ کام ہے روٹس کا اسے اوپر جاتے ہیں تو زمین کا زمین سے اوپر جو پودے کا حصہ اس کو سٹم کہتے ہیں جانے اردو میں کہتے ہیں تنہ اردو کیا کہتے ہیں تنہ کہتے ہیں تو یہ وہ حصہ پلانٹ کا جو موٹا ہوتا ہے جو موٹا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سٹم اردو میں کہتے ہیں تنہ تو اسے اوپر جو پانٹ ہوتے ہیں یہ ان کو برانچ کہتے ہیں بی آر این سی ایچ برانچ اردو میں کہتے ہیں تہنی اردو میں کہتے ہیں تہنی یا تہنیا ٹھیک ہے نا تو اسی طرح اب برانچ کے اوپر کیا لگتا ہے لیف یا لگے پتے لیف لیف کہتے ہیں ایک پتے کو لیف کہتے ہیں لیوز کہتے ہیں بہت سے پتوں کو لیوز کہتے ہیں اسی طرح اوپر چلتے ہیں تو اس سے ساتھ کیا لگتا ہے اور ایک پارٹ ہوتا ہے اس کو فلاور کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں فلاور 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 جب فلاور 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 فلاور